تدفین کے لیے بات کر لیتے ہیں فاروق حمزہ حماست موجود ہیں فاروق جستے خاکی کو پہنچا دیا گیا ہے جاتی عمرہ میں تدفین کا عمل شروع ہوا یا نہیں جی بلکل جستے خاکی جو ہے بیگم کلسوم نواز مرحومہ کا وہ جاتی عمرہ میں پہنچا دیا گیا ہے نماز جنازہ آدھا کرنے کے بعد شریف سٹی کمپلیکس میں نماز جنازہ آدھا کی گئی تھی مولانا تارک جمیل جو معروف مذہبی سکولر ہیں انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی نماز جنازہ پڑھانے کے فوری بعد میت جو ہے وہ منتقل کر دی گئی تھی جاتی عمرہ جہاں پر اب تدفین کا عمل جو ہے وہ جاری ہے بیگم کلسوم نواز مرحومہ کو شریف میاں شریف مرحوم کے پہلو میں دفنایا جائے گا وہاں پر ان کی قبر جو ہے وہ مکمل طور پر تیار کر لی گئی تھی اور آپ جو ہے تدفین کا عمل جاری ہے میاں شریف کے خاندان سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں میاں شریف کے خاندان میں جو لوگ شامل تھے جو حصہ تھے خاندان کا صرف وہی وہاں پر موجود ہیں تدفین کا عمل جا رہا ہے اور اس سے قبل جب نماز جنازہ آدھا کی گئی تھی تو شریف سٹی کمپلیکس میں نماز جنازہ آدھا کی گئی تھی وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اور مختلف شعبہ حائز زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ایک قصیر تعداد جو ہے وہ جنازہ میں شریک ہوئی تھی بیگم کلسوم نماز مرہومہ جو ہے گیارہ ستمبر کو ان کی ڈیتھ ہوئی تھی لندن میں جس کے بعد ان کی نماز جنازہ وہاں پر بھی ادا کی گئی اور وہاں سے پھر وہ ان کی میت جو ہے وہ میاں محمد شہباز شریف اور ان کے ہمراہ شریف خاندان کے تین اور لوگ موجود تھے جو میت کو لاہور ائرپورٹ پر لے کر پہنچے وہاں سے میت جو ہے وہ شریف سٹی کمپلیکس کے سرد خانے میں منتقل کی گئی جہاں سے پھر نماز جمعہ کی آدائیگی کے بعد نماز جنازہ سے کچھ دیر قبل تقریبا ساڑھے تین بجے میت جو ہے وہ جاتی عمرہ میں پہنچائے گی جاتی عمرہ میں بیگم کلسوم نواز کے جو عزیز و اکارب تھے جو پارٹی کے رہنما تھی سینئر خواتین ان کو دیدار کرایا گیا آخری دیدار جو ہے وہ جاتی عمرہ میں ہوا جو میاں محمد نواز شریف کا گار تھا وہاں پر بیگم کلسوم نواز کے جست خاکی کو رکھا گیا ان کی میت کا دیدار کرنے کے بعد دوبارہ پانچ بجے کے قریب جو میت تھی بیگم کلسوم نواز مرہومہ کی اس کو شریف سٹی کمپلیکس بیجا گیا جہاں پر نماز جنازہ آدھا کی گئی البتہ شریف سٹی کمپلیکس میں رش زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اور پاکستان مسلم نقنون کے جو کارکنان ہیں ان کی جانب سے نقم زب کا اچھی طرح جاں پاکستان مسلم نقم زب کا اچھی طرح